آمین میر بانی سے توڑا سا اور خدا ان کے حضور میں کھڑے رہے ہیں پریز لہاٹ آلیلویہ مسیح یسو کے قادر قدوس اور جلالی نام میں آپ شب کی سلام دیوا ہم نے ایک میسیج کو شروع کیا ہوا ہے اور شاید آپ سمجھے کہ یہ لمبا ہو گیا ہے لیکن یہ ایک ایسٹ اپک ہے جس پر ہم نے بات چیت شروع کی میں نے پہلے بھی میری لائف میری زندگی کم ہے تشکلی کنسلیب کا نحصت بہت بلند ہے اور بہت وسیع ہے اس میں بڑی وسط ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو جانے اسی لیے میری پوری کوشش ہے اور جتنی میں نے سٹڈی کی ہے وہ تو سب آپ تک نہیں پہنچ سکے گی لیکن پھر بھی یہ ضرور ہوگا کہ ہم کسی حد تک خدا من کے کلام سے اس بات کو سیکھیں گے حوالہ پڑیں گے اس کے بعد بیٹھنے کی آپ کو اجازت ہوگی خدا کے کلام کی تعظیم میں ہم کھڑے ہیں پہلا کرنٹھیوں پہلا باب اٹھارویں آئیت یہ ہماری مرکزی آئیت ہے جس سے ہم نے سٹارٹ لیا ہوا ہے آگے بڑھ رہے ہیں پھر اس کو سیکھتے جا رہے ہیں پہلا کرنٹھیوں پہلا باب اٹھارویں آئیت کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدی تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدی خدا کی قدرت ہے سب کہیں آمین تشریف رکھیں قادم اطلق خدا جو ہمیشہ کلام کرنے والا بولنے والا اور اپنے لوگوں کی تربیت کرنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ اب ہم سبوں کی تربیت نصیت خدا کے کلام سے اس کی آواز سے ہوگی خدا کا کلام ہمیشہ قوت و زور ہماری زندگی میں بخشتا ہے خدا کے کلام سے ہمیں صحت ملتی ہے کیونکہ لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے نصیت تربیت صحت بلکہ دنیا کی ہر ایک نعمت برکت صرف راضی خدا کے کلام میں ہے اور جو کوئی اس پر غور کرتا ہے اور دیان دیتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اترنے دیتا ہے وہ باعث سے برکت ہوتا ہے یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے سلیب کا پیغام اس پر غالباً ہم نے پانچ میسج جو ہیں وہ کیے ہیں آج اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ میں اگر پچھلے میسج جو ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا بھی بتاؤں تو پانچ میسج کا تھوڑا تھوڑا بتاتے بتاتے آج کی میسج کا ٹائم نکل جائے گا اس لیے وقت کی قیدوبند ہے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے لکھا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وکوفی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہلاکت کے فرزند ہیں جو بے وکوف ہیں جو سلیب کو نہیں جانتے سلیب کی پہچان ان کی زندگی میں نہیں سلیب کی قدرت کو وہ نہیں جانتے وہ سلیب کے دشمن ہیں آج بہت سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں جو سلیب کے دشمن ہیں اور مجھے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک پاسبان نے خدا کا وہ جو ہے پاسبان کہلاتا ہے اس نے ہمارے ہی چرچ کے ایک بندے کے گلے سے سلیب اتار دی کہنے اللہ اے کی لانت تو گلت پائی ہوئی ہے ایک اور خادم کے بارے میں مجھے پتا چلا وہ ایک بچی کی گلے میں سلیب تھی اس پر دے رہا تھا کہ اتار اس بچی نے مجھے بتایا میں نے کہا میں نے نہیں اتارنی یہ ہمارا فخر ہے سلیب مسیحوں کے لیے فخر اور شان ہے سلیب مسیحوں کے لیے نجات کا پیغام ہے اور یہ سلیب جب مسیحی اس پر نگاہ کرتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں تو وہ شفا پا جاتے ہیں اپنے گناہوں سے اپنی بیماریوں سے دکھوں سے کیونکہ سلیب میں بھڑی قدرت پائی جاتی ہے ہم مسیحی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ سلیب بے شک ایک وقت میں لانت کا نشان تھی لیکن جب یسو مسیح اس پر مسلوب ہوا جب یسو مسیح نے سلیب پر اپنی جان دی تو یہ قائع پلٹ چکی ہے حالات بدل چکے ہیں کیونکہ سلیب پر جب بھی کسی کو مسلوب کرتے تھے وہ گناہ گار شخص ہوتا تھا لیکن جب سلیب پر یسو مسیح کو مسلوب کیا گیا تو یسو مسیح کی زندگی میں گناہ نہیں تھا اس لیے یہ بالکل حالات چینج ہو چکے ہیں اب سلیب کا جو واقعہ ہے وہ بالکل مسیح کے مسلوب ہونے منفرد ہو گیا ہے کیونکہ یسو مسیح بیگ نہ تھا اس پر ہم نے بات چیت کی پھر اس کو میں دھرانا چاہوں گا جو منصف تھا اس کے سامنے جو گواہیاں پیش ہو رہی تھیں جو کوئی بھی وہ فتوہ اس پر لگا رہے تھے منصف نے کہا میں اس کی زندگی میں کوئی گنا نہیں دیکھ تھا یہ بے گنا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ دوئے کہ یہ بے گنا ہے لیکن وہ بھی ضد تھے کہ اسے مسلوب کرو اسے سلیب دے اس پر اس نے اسے سلیب یا مسلوب ہونے کا آڈر جو ہے وہ جاری کر دیا جانتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس نے اس کی بے گناہ ہی کا علانیہ اقرار کیا ہے اور پھر یسو مسیح نے کہا کون میری زندگی میں گناہ ثابت کرتا ہے جانتا ہے لیکن اسی لیے اسی لیے سلیب اسی لیے پہلے تو اس پر گناہ گار لٹکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن آج اس پر جو مسلوب ہے جس کو سلیب دیا جا رہا ہے اس کی زندگی میں گناہ نہیں اسی لیے تو سلیب کا پیغام ہم امان لانے والوں کے لیے قدرت اور زہر کا نشان ہے اس کو ہم نے کئی انگلز سے اس پر بات چیت کی ہے اور اس پر بات چیت کرتے کرتے کہ سلیب کا پیغام اس پر ہم نے اس بات کو سلیب پر جو یسو مسیح نے مسلوب ہوتے ہوئے کلمات فرمائے ان پر ہم نے بات چیت کرنی شروع کی ہے اور ان پر ہم نے معافی کے کلمے پر بات کی اور نجات کے کلمے پر محبت اس پر ہم بات چیت کر چکے ہیں آج جو ہمارے سامنے ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ کلمہ جو ہے اس کو کفار کا کلمے کے طور پر علماء نے اس کو بتایا ہے اور یہ یہ ہے اور دپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھائے رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبک یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس پر ہم کفارے کی بابت بات چیت کرنے کو ہیں کفارے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مینی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں نقصان برنا صلاح قائم کرنا اور اثر نو ایک ہونا اور اس کے لیے جو مینی ہمارے سامنے آئے ہیں کفارے کے یہ نقصان کو بار دینا ہے مثال کے طور پر مجھے یاد آرہ کہ پچھلے دنوں میں کاشف جو ہے یہ پنجاب جا رہا تھا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہمیں نقصان بھرنا پڑا اور جب ہم نے میں نے یہاں سے کچھ پیسے ان کو بیٹے انہوں نے اس نقصان کو پی کر دیا تو اب یہ اس جرم کیونکہ جی جرم سے عزاد ہو گئے کیونکہ وہ نقصان جو ہوا تھا وہ بر دیا گیا ہے اب یہ عزاد ہیں اسی طرح سے سلیب پر ہمارے یسو مسین مسلوب ہو کر ہمارے زم جو ہم پر دنا تھے جو ہماری تکسیریں تھی جو ہر طرح کی بدی ہماری تھی اس کو سلیب پر اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور وہ نقصان بھر دیا ہے صلح کو تائم کر دیا ہے اکثر نو سب کچھ کو بہال کر دیا ہے اس لیے ہم سلیب کے پیغام تو نچان کا پیغام اور قدرت کا پیغام جانتے اور نانتے سلیب کا پیغام ہم سب کے لیے نہایت قدرت اور جلال کا نشان ہے اور اس کفارے کی جب ہم بات کرتے ہیں احبار سولو باب آپ کے لیے یہ جو ہے ہوم ورک ہے اس کو ضرور کی جیے گا سولو باب آپ پڑھیں گے تو اس میں کفارے کے تلق سے جو تعلیم خدا من خدا نے اسرائیل کو دی وہ ہمارے سامنے آتی ہے سولو باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سولو باب میں کفارے کا ذکر آتا ہے کفارے پر جب بات چیت ہو رہی ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم کفارے کی باب درست جو ہے جانکاری کو رکھیں اور اس تعلیم کو پائیں جو کفارے کے تلق سے ہے تو اس سولو باب میں ذکر آتا ہے کفارے کے تلق سے ایسا کرنا کہ دو بکرے لینا دو بکرے لینا اور ان بکروں پر کرا ڈالنا چٹھی ڈالنا ایک بکرہ جو ہے وہ خداون کے لیے دوسرا جو ہے ازازیل کے لیے اب اس چیپٹر کو آپ ضرور پڑھئے گا اور اس میں آپ جو ہے بہتر اور حچہ سیکھ سکیں گے آپ کو جو کچھ یہاں بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں دو بکروں کو لینا ہے ان کو خداون کے حضور میں کھڑا کرنا ہے اور پھر ان کے لیے کورا ڈالنا ہے یعنی ان پہ چٹھی ڈالنی ہے خدا کا یہ ہے کلام یہ ہے دستور سکھایا جا رہا ہے یہ تعلیم دے آ رہی ہے کہ جو بکرہ عزازیل کے لیے چنا جائے جس کی چٹھی عزازیل کے نام نکلے جس کا کورا عزازیل کے نام پہ نکلے اس کو لینا ہے اور تعلیم ہے کہ حارون کو کہا کہ تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اپنے اور بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر ڈال دینا اور بنی اسرائیل کے تمام گناہ جو انہوں نے کیے ہیں اس سال میں وہ اس پر ڈال دینا اور اس کے بعد وہ جو عزازیل کے لیے بکرہ چنا گیا ہے جس کی چیٹھی عزازیل کے نام نکلی ہے اس کو بیابان میں چھوڑ دینا اور جب ہم عزازیل کے مینی دیکھتے ہیں تو عزازیل کے مینی ہیں رد کیا ہوا دور کرنا دکیل دینا یہ بکرہ جو ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے اس کو دکیل دیا گیا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ اس پر اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں اس کو جو رد کیا ہوا ہے اس کو ایسا کرنا کہ بیابان میں چھوڑ دینا اور آپ کو یہنہ کی انجیل اس کے پہلے باب کی نتشمی آیت یاد آئے گی وہاں زبردست درس ہے یہنہ اس طبا کی کہتا ہے کہ یہ وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے بالکل جس طرح سے اس کفارے کے لیسن کو سولم باب میں احبار کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ایک ہمیں منظر ایک جو ہے ہمارے سامنے کھینچا جا رہا ہے یہ خدا کا برہ یہ سمسی اس کے بارے میں ایک بات میں نے آپ کو ایک اور ہوم ورک دیا تھا یہ یہ سایہ تری پن باب ضرور پڑھ یہ گا اب بھی آپ کے لیے یہ ہو گا اس میں آپ کو سیکھ نے کا موقع ملے گا بلکہ یہ سایہ تری پن اس کی پہلی پانچ آیتیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھیں ہمارے پیغام پر کون ایمان لائیا اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خوشک زمین سے جڑ کی مانن پوٹ نکلا پوٹ نکالا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حکیر و مردود مرد غمناک رنج کا آشانہ تھا لوگ اس سے گویا رو پوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی یہ بالکل وہ نقشہ جو ہے آپ کے سامنے آتا جا رہا ہے تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غم کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ستایا ہوا سمجھا حالکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں یہ تریپن باب جس طرح سے ہم کفارے پہ بات کر رہے ہیں عزازیل کے لیے ایک بکریو کو چھوڑ دیا جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے اسے دکیل دیا جاتا ہے بیابانوں میں اسی طرح کا یہ منظر ہمیں یس سمسی کی زندگی میں نظر آتا ہے یسائیہ نے برسوں پہلے اس کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اس نے رویہ میں کلام کرتے ہوئے اس لیسن کو اس سبب کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہوا ہے اور یسائیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رد کیا ہوا ہے وہ جو ہے حکیر اسے جانا گیا ہے اور اس کی شکل و شورت جو ہے وہ اب کچھ نظر نہیں آتی اور یسائیہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس نے ہماری مشکتوں کو ہمارے گناہوں کو بدکاری کو اپنے اوپر لے لیا ہے کیونکہ یہ کفارے کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے یہاں جو ہے یہ کلمہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہ بکرا جو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح سے یسو مسیح پر سلیب کے اوپر جہان کی خطائیں پورے جہان کے گناہ تکسیریں ہر طرح کی بیماریاں اس پر ڈال دی گئی ہیں جس طرح سے اس دور میں حرون کاہن جو ہے اس بکرے پر ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کی خطائوں کو اس پر ڈال دیتا تھا اسی طرح سے اب خدا نے سب طرح کی بدی بدکاری کو یسو مسیح پر ڈال دیا ہے اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا خدا نے اپنی نگاہوں کو ہٹا دیا ہے خدا اب مسیح کے ساتھ اس طرح سے رابطے میں نہیں اور مسیح کہتے ہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑا جانا ہمارے لئے تھا تاکہ ہم بچ جائے ہم رہائی پا جائے ہم خلاصی پا جائے ہم ازادی پا جائے اور جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں پہلا کرنٹیوں آ سکتی ہے پہلا کرنٹیوں جی چٹا باب انیس بیس نہیں آئے تھا چھوڑا دونوں آگی ٹھیک ہے ٹھینک گے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں چھوڑا دے دیا گیا ہے اس کی قیمت آپ آپ سمجھتے ہوں شاید یہ چند لوگ جو چرچ میں بیٹھے ہیں ان کی قیمت ادا کی گئی ہے نہیں میں ایمان رکھتا ہوں سارے جہان کی جب اب تک جتنے بنین انسان دنیا میں آئے ہیں انسان کی نسل جو اب تک دنیا میں ہے اور جو آنے والی ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کے گناہوں کی قیمت بھی ادا کر دی گئی ہے ان کے گناہوں کی قیمت کو بھی پی کر دیا گیا ہے اور تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خرید گئے ہو اس لیے تم اپنے بدن سے اپنے بدن سے تم اپنے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کر تمہارا فدیہ ہو چکا ہے تمہارا کفارہ ہو چکا ہے اس لیے کیونکہ میرا اور آپ کا کفارہ بنین انسان کا کفارہ نہ فقط مسیحوں کا یہ نہ سمجھئے کہ صرف مسیحوں کا ہر ایک انسان کا کسی بھی قوم مذہب رنگ نسل سے تلق رکھنے والا شخص ہے اس کا کفارہ ہو ہو چکا ہے آپ کہہ سکتے آمین جنہیں لوگ ایمان رکھتے ہیں زور سے کہیں آمین کفارہ ہو چکا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو پھر پترس کے خط کا پہلا پترس اٹھاروی اور نشوی آیت کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داگ برے یعنی یسو مسیح کے بیش قیمت خون سے کفارے کے لیے جو تمہارے بدلے میں پے کیا گیا ہے ادا کیا گیا ہے اس کی بات جو ہے یہاں رسول اس طور سے بیان کرتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نکمہ چال چلن سے تمہاری خلاصی ہوئی ہے تم یہ سمجھتے ہو جو کہ شاید ہم چڑھاوے چڑھائے ہوئے ہیں جو ہم کربانیا چڑھاتے ہیں جو دی یکیا دیتے ہیں جو حدیے دیتے ہیں جو چندے دیتے ہیں جو ہم خرات کرتے ہیں جو ہم چیارٹی کرتے ہیں اس سے تمہاری خلاصی ہوئی ہے ہر کس نہیں ان باتوں سے ہمارے گناہوں کی خلاصی نہیں ہوئی بلکہ رسول بڑے واضح الفاظ میں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری خاطر ایک بیدار برہ جو ہے وہ کربان ہوا ہے اسے مسلوب کیا گیا ہے تمہاری خاطر اسے دے دیا گیا ہے اور اس کا بیش قیمت خون اس کا بیش قیمت خون بیش قیمت کے کیا مہنی ہے جی بہت قیمت جی جس کی قیمت میں یہ کہوں گا جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے اگر ہم اس کی قیمت کا اندازہ لگا لے عربوں میں خربوں میں تو وہ محدود ہے لیکن جو میرے اور آپ کے لیے سلیب پر خون بہا ہے وہ بیش قیمت ہے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ یعنی ایک طرف ساری دنیا کی دن دولت مال و دولت سونا چاندی اور ایک طرف آپ آ سکتے جلدی سے آجیں اس طرف اس ساتھ پہ آجیں ایک طرف ساری دنیا دولت مال مال و دولت رپیہ پیسہ سونا چاندی ہیر جوارات اور ایک طرف یہ نوجوان کھڑا ہو جائے تو یہ اس ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے ہے اس ساری دولت سے زیادہ ایک انسان قیمتی ہے تو دنیا کے تمام انسان بنین و انسان اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی لیے تو بیش قیمت خون دیا گیا ہے جو تمام بنین و انسان کی قیمت سے بڑھ کر ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا میری اور آپ کی نجات کے لیے کفارے کے لیے بچاوے کے لیے رہائی کے لیے چھٹکارے کے لیے جو خون مسیح نے بہایا ہے وہ بیش قیمت ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا رسول کہتا ہے کہ تماری نجات تمارا کفارہ تمارا فدیہ یہ سمسی کے بیش قیمت خون سے ہوا ہے اور وہ سلیب پر بہا ہے تو ہم سلیب کو کیوں نہ برکت کا نشان کہیں کیوں نہ ہم اسے قوت کا نشان سمجھے کیوں نہ ہم اسے جلال کا نشان سمجھے کیوں نہ ہم ہم کیوں شان کو بڑھائیں کیونکہ اس سے میری اور آپ کی نجات میری اور آپ کی مخلصی ہوئی ہے اس لیے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکفی ہے لیکن ہم جو سلیب کے پیغام کو سمجھتے ہیں ہم جو سلیب کی باتوں کو سمجھتے ہیں ہم جو سلیب کی قدرت کو سمجھتے ہیں ہم تو اس سے قوت پاتے ہیں یہ ہمارا فخر ہے یہ ہم سبوں کے لیے خدا کا جلال ہے اور ہم اسے کیوں نہ سر بلند کریں کفارے کی بات جب ہم کرتے ہیں میرے دل میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کفارے پر کی جا سکتی ہیں وہ کم ہے میں چاہتا ہوں کہ اگلے سنڈے اس میسج کو روک سکیں کیونکہ پچھلی بار بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے نجات کی بات کی تو پھر بہت لمبا ہو گیا اور پھر مشکل ہو رہی ہے اس میسج کو ہم روک نہیں پارے لیکن خدا میں چاہا تو پھر کبھی لیکن اگلی بات جو ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دکھ کا کلمہ جس کو جسمانی دکھ کا کلمہ کرا دیا گیا ہے اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہے اس کے بعد یسو نے جان لیا کہ اب سب بات تمام ہوئی تا کہ نویشتہ پورا ہو تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں یہ کس کے موز سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں یسو مسیح یہ وہ ہے جو تمام دنیا کے ندی نالوں اور سمندروں کا مالک ہے آج وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں اور اس کو اگر ہم اس کے ساتھ جا کر دیکھے یونہ کی انجیل چوتھے باب میں چوتھے باب کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس میں یسو مسیح ایک سامری عورت کے پاس گئے ہیں اور اسے کہا ہے مجھے پانی پلا اور وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر کہاں باگ گئی ہے جب یسو سی نے اس کا سارا حال بیان کیا مقتصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ سب کے سامنے برکل کہانی بار بار کلیسیہ کے سامنے در آئی گئی ہے وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی ہے اور وہاں سے سارے شہر کے لوگوں نے اپنے گھڑے بھر کر یسو مسی کے لیے لے آئے ہیں ایسا ہی ہے جی واقعے کچھ ایسا ہی ہے ہاں وہ پیچھے والی کہتے ایسا ہی ہے نہیں ہاتھ تھوڑا سیری ہلا دو ہاتھ نہیں سیری ہلا دو پریز لاک جی سب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا شہر کے لوگ اپنی نجات کے لیے اس کے پاس آگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سلی پر جب یہ سمسی یہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں تو اسے روحوں کی پیاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ اور گناہ نجات پا جائیں بہت سے لوگ جو ہیں اپنے گناہوں سے شفا پا جائیں اپنی اپنی بدی سے دھل جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیماریوں سے شفا پا جائیں اور جتنے لوگ اس عورت کے کہنے پر وہاں پہنچے ہیں اب وہ پانی پینے کا میسیج یا پانی مانگنے کا وہ جو بات ہے وہ بالکل بدل چکی ہے اب تو نجات کی قدرت لوگوں کی زندگیوں میں جاری اور ساری ہونا شروع ہو آج بھی یسو مسی دکھ کی حالت میں ہے میری اور آپ کی روح کی پیاس ان کی زندگی میں وہ چاہتے ہیں کہ آج بھی کوئی شخص میرے پاس آئے اور اپنی زندگی میرے سپرد کرے آج بھی کاش کوئی آئے اور کہے میں گناہ گار ہوں میری بدیاں بہت ساری ہیں میرے گناہوں کو دھو دے میرے گناہوں سے مجھے پہاک کر دے میرے گناہ سارے اپنی اوپر لے لے تاکہ میں شفا پاؤں کیا آج اس کفارے کے میسج کو سننے کے بعد اس دکھ کی بات کو سننے کے بعد اپنے آپ کو تیار کرنا چاہے گا کہ اے خدا میں اپنا جیون تجھے دیتا ہوں کفارہ آپ کے اس وقت کام آئے گا جب آپ اقرار کریں گے گناہوں سے کہ میں گناہ گار ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دیں میں ایندہ گناہ نہیں کروں گا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑے لکی اور اپنے آپ کو شاید نجات یافتہ اور پتہ نہیں کی کی یافتہ سمجھ نہیں لیکن چرچ آتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو پھر ہماری زبان بد ہوتی ہے ہیں تو پھر چرچ آنے جانے سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نجات پا چکے ہیں یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا نہائی ضروری ہے جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اہندہ گناہ نہیں کروں گا کئی دفعہ اقرار کرنے والے بہت سا ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر روز ہر عبادت میں اسی سے عبادت کا آغاز کرتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں یہ کافی نہیں ہے یہ حچہ تو ہے کہ کوئی خدا کی حضوری میں کہے کہ میں گناہ گار ہوں لیکن یہ کافی نہیں جب تک وہ اگلا جملہ اس کے ساتھ نہیں دوڑتا کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا میں تیرے ساتھ ساتھ زندگی بھسر کروں گا میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا تو مجھے اپنی پاک بنا دے جب تک ہم ایسی حالت میں آ کر خدا کے حضور اقرار نہیں کرتے وہ اقرار ادھو رہے بلکہ میں یوں کہوں گا اور امید کرتا ہوں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے اگر وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے اس کو ایک تمثیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک شخص ہے اس نے چوری کی ہے اور عدالت میں اس کا مقدمہ لگا ہوا ہے اور وہ جج کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چوری کی ہے جج اس گھر بیج دے گا کہاں بیج دے گا اسے سزا ملے گی اور اسے جیل بیج دے گا اسی طرح سے اگر کوئی شخص خدا کی حضوری میں یہ کہے میں گناہ گار ہوں میں گناہ گار ہوں میں گناہ گار ہوں کل بھی آئے پرسو بھی آئے برس برس وہ یہی کہتا رہے میں گناہ گار ہوں تو جب خدا کی عدالت لگے فیصلہ دینے میں کوئی مشکل ہے فردوس جا جہنم کوئی ہے مشکل ایک جب یہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں تو اس کے میں یہ ہے کہ میں جہنمی ہوں میں تیار آگ چھ سڑن لئی یہ تو اس کی پریکٹس کر رہا ہے یہ ہی کہہ رہے اس ہی طرح سے جو توبہ کرتا ہے ہر روز توبہ کرتا میں گناہ گار ہوں اور گناہ کو ترق نہیں کرتا وہ جہنم کا وارث ہے اس کا اقرار یہ کافی ہے اور یہ سارا کچھ جو کچھ کیا جا رہے یہ رکار بھی ہو رہا ہے خدا اور سامنے بلکل آج کے دور میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تیری ویڈیو بھی میرے کل ہے ہوتا ہے نا اب تو عدالتیں بھی ویڈیو مانگ رہی ہیں تو خدا کا نظام کمزور ہے انہیں بھی کیمرے لائے ہو انہیں اور وہ سب کچھ رکار ہو رہا ہے اور جتنی بہر تو نے روز اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کی ہے ساری کٹ کے سامنے لے آتی جانگی مزید مقدمہ چلاندی ضرورت ہی نہیں جل تیرا راہ جتے ہے کہاں ہوگا اس کا ہاتھ کہاں کیا جگہ ملے گی ادنان کیا جگہ اسے ملے گی جہنم ملے گی جہنم سے بچنا ہے تو پھر ساتھ یہ کہنا ہے میں گناہ گار ہوں میرے گناہ کو ماف کر میں پھر گناہ نہیں کروں گا اور یقینا ہم اس کے وسیلہ سے مکمل اور پوری نجات میں خدا کی ستائش اور خدا کی تمجید کریں پھر نجات کی راغنی ہماری زبان پر ہوگی اور ہم شادمانی کی زندگی بسر کریں گے اپنے سر خود ہم کے حضور میں جھکائیں ہم دعا مانگیں گے